امپورٹنٹ ترین میسیج ہے چھپیس تاریخ کا جو پروٹیسٹ ہے اس کے حوالے سے آل گورنمنٹ ایمپلائز گرینڈ الائنز کی کال ہے اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کی ہماری ٹیچر کمیونٹی نے جو سکول بچاؤ تحریک کا جو آغاز کیا ہے جو تمام ٹیچرز کمیونٹی اکٹھی ہوئی ہے جی ٹی اے کے نام سے الائنز بنایا گیا ہے وہ آل گورنمنٹ ایمپلائز گرینڈ الائنز کی ہی تنظیمیں اور گورنمنٹ شاید یہ سمجھ رہی ہے کہ ٹیچرز کمیونٹی صرف اکیلی احتجاج کر رہی ہے اور اس وجہ سے انہوں نے ہمارے غالباً دس ٹیچرز کو پنڈی کے اندر جو ہے شوک آز جو ہے وہ جاری کیے تو میں انتظامیہ کو وزیر تعلیم سکندر حیات صاحب کو یہ آگاہ کرنا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ملازمین کے جو جائز آئینی مطالبات ہیں انہیں مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ کے سنا جائے ان کے حل کی طرف جائے جائے اور ایک جو وعدہ گزشتہ سال اکتوبر کے اندر میں ان مذاکرات کا حصہ تھا جو کیے گئے تھے لیو ان کیشمنٹ کے حوالے سے سکولوں کی نچکاری کے حوالے سے ان مسائل کو حل کیا جائے یہ تمام ٹیچرز کمیونٹی کے لیے خاص طور کی اوپر میسیج ہے پنجاب بھر کے تمام ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ آج اگر ہم اپنی ٹیچرز کمیونٹی کے یہ جو سسپینشن آرڈرز جو ہے کیے ہیں اگر آج ہم نے اپنی ٹیچرز کمیونٹی کے ساتھ سٹرینڈ نہیں کیا تو کل آپ کی باری ہے آج اگر سکولوں کی نچکاری ہو رہی ہے تو کل باقی اداروں کی نچکاری ہوگی یہ جو پنشن اصلاحات آ رہی ہیں یہ صرف ٹیچرز کا ایشو نہیں ہے یہ پنجاب کے تمام ملازمین کا ایشو ہے لیو ان کیشمنٹ کا ایشو یہ صرف ٹیچرز کا ایشو نہیں یہ پنجاب کے تمام ملازمین کا ایشو ہے یہ جو حالیہ بجٹ کے اندر ٹیکسز کے اندر دو سو فیصد اضافہ کیا گیا ہے یہ پنجاب کے پاکستان بھر کے تمام ملازمین کا ایشو ہے میں واضح کرتا چلوں کہ ہمارا کوئی بھی ایک چھوٹی سی چھوٹا یونین ہو اسوسییشن ہو یا اس کا کوئی کارکن ہو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں کسی بھی قسم کی نائنصافی نہیں ہونے دیں گے ملازمین کو سڑکوں پہ آنے پہ کیوں مجبور کیا جاتا ہے بارہ ہم درخواستے کر چکے جو گزشتہ بجٹ بھی ہے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کر چکے کہ ہمارے ساتھ بیٹھا جائے آن کیمرہ بیٹھا جائے میڈیا کے توسط سے کہتے ہیں جو ہمارے مطالبات ہیں اس کے اوپر ڈیبیٹ کر لی جائے اگر حکومت ہمیں قائل کرنے پہ جو اکرامیاب ہوتی ہے تو ہم اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹ جائیں گے مگر ہمارے مطالبات اگر جائز اور آئینی ہیں حکومت اس کو ایڈمٹ کرتی ہے وزیرعالہ صاحبہ نے اس کو ایڈمٹ کیا تو اس کو پورا کرنے کے اندر کیا ہچکچاہٹ ہے تو امیروں کے لیے ایک قانون غریبوں کے لیے ایک قانون ظلم کی حکومت تو چل سکتی ہے نائنصافی کی حکومت نہیں چل سکتی ہے تو ہم بڑا واضح پیغام ہے کہ آل گورنمنٹ ایمپلائز گرینڈ الائنز کے پلیٹ فارم سے ایک تو اکٹھے ہیں متحد ہے غیر سیاسی تھے غیر سیاسی ہیں غیر سیاسی رہیں گے پورا من تھے پورا من ہیں پورا من رہیں گے مگر جب اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں گزشتہ پی ڈیو ڈی کا پروٹیس بھی تھا جب گرفتاریاں ہوئیں تو ایک اگریشن سامنے آیا تو بجائے سسپینشنز اور گرفتاریوں کی بجائے قائدین کو بلایا جائے بٹھایا جائے اور مسائل کے حل کی طرف جائے جائے وفاق کے تمام ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ چھبیس سپٹیمبر کو آپ نے دن دس بجے وزارت سے خزانہ کے سامنے اکٹھا ہونا ہے چارٹر آف ڈیمانڈ آل ریڈی بتا چکا دوبارہ سے بتا دیتا ہوں تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ ہے جو پینشن اصلاحات آ رہی ہیں اس میں ہمارے تمام ملازمین اس کے اندر جو آئیں گے خواہ وردی کے اندر ہیں یا بغیر وردی کے ہیں حالیہ بجٹ کے اندر جو ٹیکسز کے اندر اضافہ کیا گیا ہے دو سو فیصد سے زیادہ اس کو واپس کرنا بلکہ حکومت کو تو یہ کرنا چاہیے کہ سرکاری ملازمین کے ٹیکسز کو ختم کر دینا چاہیے بٹ یہاں پہ ڈبل ٹیکسز جو ہے لگائے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تمام ڈیلی ویجز کنٹریکٹ اٹھاک کنٹیجن ملازمین کی ریگولرائزیشن ہاؤس ہائرنگ ہاؤس رینڈ میڈیکل کنونس اس کے ساتھ ساتھ ہائرنگ بھی ڈیو ہے مگر اس کے اوپر بھی متضاد رائے آ رہی ہے کہ غالباً پیسے نہیں آئی ہے سارے معاملات ہیں تو یہ وہ تمام معاملات ہیں جس پہ ہمیں اکٹھے ہونا ہے بڑا واضح پیغام ہے تمام یونینز اسوسییشنز خواہ ہمارے خیبر پختون خواہ میں ہیں وفاق کے اندر ہیں پنجاب کے اندر ہیں لاہور دس بجے سیول سیکیٹیریٹ آپ نے پہنچنا ہے جو دور ازلا کے ساتھی ہیں جو عموماً اپنے شہر کو نہیں چھوڑ سکتے فیملیز کی وجہ سے آپ نے اپنے ازلا پریس کلب یا ڈی سی آفیس جہاں پہ بھی ہے آپ نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا ہے آفیس کے اندر ریکارڈ کروانا ہے ٹیچرز کمیونٹی کے لیے یہ میسیج ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں اور حکومت اگر یہ سمجھ رہی ہے کہ جی ٹی اے جو ہے صرف ٹیچر آلائنس ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے جی ٹی اے آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ آلائنس کا حصہ ہے اس کی اشارہ گئے اور آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ آلائنس پاکستان بھر کے اندر وفاق کے اندر خیبر پختونخواہ کے اندر اور پنجاب کے اندر بھی چھبیس تاریخ کو پروٹیسٹ کے اوپر ہے خدارہ اس احتجاج کو پورا من رہنے دیں جس ہم نے پروٹیسٹ ریکارڈ کروانا ہے ہمارے معاملات حل نہیں ہوتے تو پھر ہم نے دھرنے کی طرف جانا ہے اور دھرنے کی ڈیٹ بھی انشاءاللہ تعالی یہ جلد آناؤنس کی جائے گی تمام ساتھی اس میسیج کو شیئر کریں انشاءاللہ تعالی ملازمین کے حقوق کے اوپر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا دعا میں یاد رکھیں اور اس میسیج کو شیئر کر دیں